کہانی سنو آپ جی سیفر ملوک شہزادہ جو تھا ایک مصر کا شہزادہ تھا مصر کا بادشا تھا شاہ سم کا بیٹا تھا سیف اس کا نام تھا اس نے جی خواب دیکھی ہے خواب دیوچس جیل کو بھی دیکھے اور بدرجمال پری کو بھی دیکھ لیا تو سب بوٹ کو اس نے اپنے باپ سے بتایا کہ اے باپ میں نے رات کو ایک جیل دیکھا اور پری کو دیکھا پری پراشک ہو گیا اب مجھے پری کیسے ملے گی اس کے باپ نے بولا آپ کو تو پری نہیں مل سکتی وہ ناری ہے آپ خاکی ہیں وہ آگ کی پیداش ہے آپ مٹی کی آپ کو اور پری کا ملات نہیں ہو سکتا لیکن وہ باپ کی نافرمانی سے کئی سال زمانے گھومتا پھر تا آخر ناران میں پہنچا تو اس کو اللہ والا ایک ولی بزرگ ملا اس ولی سے پوچھا کہ مجھے پری کیسے ملے گی اس نے بولا کہ یہ سمنے والی جو چھوٹی پہاڑ جس کے اوپر خیمے لگیں اسی کی بیک سیڑ میں ایک خیمے کی طرح پتھر ہے وہ اب بھی موجود ہے اس کے ساتھ جاؤ اور چالیس دن کا چلہ کرو اللہ کی عبادت کرو چالیس میں دن کے بعد آپ کو پری کا پتہ چلے گا تو اس نے جا کر اس پہاڑ کے اوپر چالیس دن کا چلہ کیا اللہ کی عبادت کی چالیس میں دن کے بعد دو جنات اس کے قبضے نے آگئے ان جناتوں نے سلمانی ٹوپی پنا کے جھیل کے کنارے پر لے آئے وہ کسی کو نظر نہیں آتا اس کو سب کچھ نظر آتا ہے کیوں کہ اس نے سلمانی ٹوپی پینی ہے تو ساتھ اس کی سہیلی تھی اور آٹھمی ملکہ بدرجمال وہی پری جو خواب میں ملی تھی اس جھیل میں نہانے کے لیے آئی کوئے کاف سے کوئے کاف جو ہے روس کے پاس ہے چیچنیا کی طرف ریشیا میں ہے آکر سب نے اپنا اپنا لباس اتارا تو اس جھیل میں نہانا شروع کر دیا بدرجمال کا لباس جو تھا وہ جنہوں نے اٹھا کے شہزادے کو دے دیا شہزادے نے اپنے قبضے میں کر لیا دوسری سہیلی لباس پین کر چلا گی تو بدرجمال کے لی رہ گی وہ جا نہیں سکتی تھی شہزادے نے اس کو اپنی چادر پنا کر نیچے ناران کی طرف لے گیا پر جو تھے وہ چھپا لیے جب ناران میں پہنچا تو دوسری سہیلیوں نے جا کے دیو سفید کو بتایا دیو سفید جتا پری کا عاشق مزاد ملک کا کہ پری ہم سجدہ ہو گئی ہے پتہ نہیں یہ جیل کے اندر ڈوب کے مر گئی یا کسی چیز نے کھالی بھائی کی بات نہیں بتائی کہ شہزادہ لے گیا دیو نے آ کر غصے کے ساتھ اپنیڑی لگا کر وہاں سے سارے جیل کو توڑ دیا خارج کر دیا کہ شاید میری پری کا پتہ چلے تو پہلے یہ آگے سے سارا بند ہی بند تھا بہت بڑا ایک تیلاب جیل تھا رہ چھوٹی گروڑی کے ساتھ جو گیب جا رہا یہاں سے پانی کا رستہ جاتا دیو نے وہاں سے توڑ دیا توفان گیا ناران کا پاس تو پری اور شہزادہ دونوں نے دعا مگی کہ اللہ میں بچا توفان آ گیا اللہ کی قدرت سے ایک سرونگ بن گیا دائیں سر سے بھی توفان گزر گیا اور بائیں سر سے بھی پری اور شہزادہ دونوں بچ گئے سرونگ آپ بھی موجودے ناران میں سے فرمالو کو پانچ من کا رفتے جا کر دیکھ سکتے اور دیو نے حسے کے ساتھ یہاں سے ایک اور چھلانگ لگائی تو دیو صحیح میں لگا دیو کا سانس چلا گیا پری کے ساتھ میں سے اسی سرونگ سے پری کو لے کر شہزادہ شہر مصر کو چلا گیا شہزادہ کا نام تھا جی سیف ملوک تاں کہتے ہیں کہ یہاں دونوں کی ملاقات ہوئی ہے اس لیے اس جیل کا نام مشہور کی تھی سیفر ملوک جیل اور اس کی داستان بنی پھر اس پر نوگانے شود ہوئے ان اس وقت انسان کی عبادی نہیں تھی کہ وہ کافی پرستان تھا پریوں کا دیس تھا اور آپ اس وقت ساڑے دس سو بار کی ہائیٹ پہ بیٹھے ہیں ستہ سمندر سے وہ سامنے ملکائی پربتے برف والی جو گی اس کی ساڑے سترہ مارف ہونڈ آئی ساتھ مار یہاں سے بڑھ رہے ہیں لیکن آئی دن تک اس پاڑی کو کسی اس سامنے ہی کر سکتے ہیں اس کے انسانے کی معیصتیں پرگر بادت کرتی ہیں جو بڑھ جانتے ہیں اس کو بڑھ دیئے آنٹی ایڈ کا واقع ہے راشد بٹلاور کا ایک پندہ تھا وہ کہتا تھا کہ نہیں نہیں اس پاڑ کو سر کرنا ہے لوگوں نے اس کو منع بھی کیا تھا لیکن وہ چلا گیا جاتا ہوا رستے میں گر کے مار گیا تھا تیرہ دن بعد اس کی دیڑ بڑھی میں دیئے مقامی لوگوں کو انہوں نے اٹھا کے نیچے بیجائے چاننی رات ہوتی ہے چاند کی چود میرات کو پرگیں وہاں سے اترتی ہیں اس جھیل میں نہ ہوتی ہیں پھر واپس چلے جاتی ہیں لیکن ان لوگوں کو نظر آتی ہیں جو چلے گزار یہ عبادت گزار بندہ عام بندہ یہی دیکھ سکتے کہ ان پہاڑوں کا اکسس میں آ جاتے ہیں بہت ہی خوبصورتی ہوتی ہے لوگ آتے نظارے کرتے ہیں اور آئی دن تک جھیل کی قرائی کے اندازہ بھی کسے نے نہیں لے سکتے انگریز آیا تھا اس نے پانچ من رسی لائی تھی اس وقت گاڑییں وہاں پر نہیں آتی تھی خچروں پر آگے دس کلوں کا لوہ بند اس کے درمیان میں ڈالتے رہیں رسی چلتے چلتے ختم ہو چکی لیکن اس کی گرائی کا اندازہ نہیں لے سکتے سڑھے پانچ کلومیٹر ارد گرد ہے چھ سو کنار رکھتے میں یہ سارا جھیل ہے اس کی گرائی کا کوئی اندازہ نہیں ہے اسٹری ختم ساتھ